جفار ڈرامے کی اگلے کس میں آپ دیکھیں گے کہ حسن کے ساتھ ایک دن کے ٹرپ میں ہی زارہ کو احساس ہو جاتا ہے یہ بالکل بھی نہیں بدلا پیسے کب ویسا ہی ہے سائیکائٹرس کے پاس جانے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا غصے پر تو کابون نہیں اسے اپنے جس طرح اس نے لڑکوں کو پیٹ ڈالا اس کے بعد تو زارہ کو یہاں آنے پر پچتاوا ہونے لگا وہ رات کو ہی فیصلہ کر لیتی ہے کہ صبح ہوتے ہی واپس جاؤں گی مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتی اسی لئے وہ اگلے ہی دن زد کر کے حسن کے ساتھ واپس آ جاتی ہے یہاں آ کر بہانے سے گھر سے نکلتی ہے ہسپٹل بہن جاتی ہے وہاں پر اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے فوراں بعد وہ اس سائیکائٹرس کو پون کرتی ہے جس کے پاس حسن اپنا علاج کروانے کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا اور جب وہ سائیکائٹرس کنفرم کرتا ہے کہ ہمارے پاس اس نام کے کسی بھی شخص کا کوئی بھی اپائنمنٹ نہیں تھا زارہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ حسن نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا اس لئے وہ غصے میں گھر واپس جاتی ہے اس کے پوچھنے پر حسن گھبرا جاتا ہے پھر سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو زارہ چپ کروا دیتی ہے بس بہت ہو گیا وہ حسن پر ناراض ہوتی ہے میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھ سے جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے میں تمہارے لئے اپنے ماں باپ سے لڑتی رہی اور تمہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی تم اتنے بھی سٹوپڈ نہیں ہو حسن اب زارہ کے موں سے سٹوپڈ کا لفظ سننے کی دیر تھی حسن کو پھر سے غصہ آ جاتا ہے میں نے کتنی دفعہ کہا ہے اس طرح بات نہ کیا کرو بچوں کے سامنے بھی اس طرح بات کرو گی زارہ کو حیرت ہوتی ہے یہ بچے کہاں سے آ جاتے ہیں بار بار بیچ میں ہماری حالت دیکھی ہے تم نے بلکل بھی نہیں میں اس بارے میں نہیں سوچ سکتی حسن گھبر آ جاتا ہے کیا مطلب کس بارے میں تم نے زارہ اس کے بات کا مطلب سمجھتے ہوئے کہتی ہے دیکھو حسن میں نے تم سے کلیرلی کہا تھا کہ تم سائیکائٹریس کے پاس جاؤ اپنے اینگر ایشوز کو ڈیزولف کرو مجھے تمہارے اندر کوئی بہتری نظر نہیں آئی اسی لئے میں نے یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہو گئی کیسا فیصلہ اسے سے بے کابو ہو جائے گا اور یہاں پر دادو بھی کچھ نہیں کر پائیں گی زارہ اس بار گھر چھوڑ کر چلی جائے گی اور واپس پلڑ کر نہیں آئے گی دوبارہ دوسری طرف نمیر بدگمان ہو چکا ہے اندلیب سے آڈیٹوریم میں اس کا بیگ لینے گیا تھا لیکن وہاں پر موئیز کو بیٹھے دیکھ اسے حیرت ہوتی ہے اور وہی پر موئیز کوئی ایسی بات کر گیا ہوگا جس کے بعد ڈاکٹر نمیر اندلیب سے بدگمان ہو چکے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اندلیب ان سے جھوٹ بول رہی ہے جھوٹی محبت جتا رہی ہے حالانکہ اندلیب کو چاہیے تھا کہ وہ ساری بات کھل کر ڈاکٹر نمیر کو بتاتی کہ آج اس نے کون سا حساب چکتا کیا اوپر سے اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اس کی ساز کا فون آتا ہے ویڈیو کال پر بات کرتے کرتے اسے چکر آتے ہیں اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے سوفے پر بیٹھ جاتی ہے وہیں نمیر کی ماں پریشان تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے انہیں کوئی خوش خبری لگتی ہے اور وہ زارہ کو فون کریں گی کہ اندلیب کو چیک کروا کر اور یہاں ان سب کو یہ خوش خبری ملے گی کہ اندلیب امید سے ہے اور اب ڈاکٹر نمیر خوش ہوتے اگر انہیں اندلیب پر شک نہ ہوتا محیز کو لے کر وہ اندلیب پر شک کرنے لگے ہیں اور اب دیکھتے ہیں